اسلام علیکم وعلیکم السلام میرا نام رمضان ممتاز ہے اور میں نیویارک سے بات سا رہا مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بلکل ٹھیک ہو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ پہلے رمضان کے روزوں کی قضاء پوری کی جائے تھی یا شوال کے چھے روزے رکھے جائیں گے آج میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اگرچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوال کے روزے پہلے رکھے تھے اور بعد میں رمضان کی قضاء پوری کی تھی لیکن ہم ادروے بھی کر سکتے ہیں آپ کیا فرمائیں گے؟ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ رمضان ممتاز صاحب نیویارک شاہب کال کرتے ہیں اور ہمارے مخصوری ویور ہیں اور ماشاءاللہ اچھا خوبصور سوال لے کے آتے ہیں تو آج بھی آپ نے سوال کیا کہ رمضان کے روزوں کی قضاء پہلے کریں یا یہ کہ شوال کے روزے رکھیں شوال کے چھے روزوں کی جو کہ فضیرت آتی ہے تو رمضان کے بعد چھے روزے اگر رکھ لیے جائیں تو حدیث میں آتا ہے کہ پورا سال جو ہے وہ روزے کی حالت میں ہونے کا ثواب لکھا جاتا ہے پورا سال کیونکہ ظاہر ہے کہ تیس روزے رمضان کے ہوئے اور اللہ کے ہاں ایک روزہ دس کاؤنٹ ہوتا ہے تو یہ گوئے کہ تین سو ہو گئے اور اس کے بعد چھے روزے رکھے جاتے ہیں ایک روزہ دس کاؤنٹ ہوتا ہے تو ساٹھ ہو گئے تو تین سو ساٹھ گوئے کہ ٹوٹل روزے ہو گئے اللہ کے ہاں اور تین سو ساٹھ ہی سال کے دن ہوتے ہیں اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ تین سو ساٹھ دنوں میں روزے دار شمار کیا جاتا ہے تو اس لئے جو ہے وہ اس کے بعد رکھے جاتے ہیں ابرہ یہ سوال کہ پہلے قضا کریں یا پہلے وہ رکھیں اس کا کیا جواب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں طرح آپ کو اجازت ہے دونوں طرح آپ کو اجازت ہے آپ قضا بھی پہلے کر سکتے ہیں شوال کے روزے بعد میں رکھ سکتے ہیں یا شوال کے روزے پہلے رکھ سکتے ہیں اچھا شوال کے روزے رکھنے میں افضل جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ گوہے کہ چھے پنجہ تیس پانچ دن میں ایک روزہ رکھیں پانچ دن میں شوال کے بعد پانچ دن کے اندر ایک روزہ رکھیں پھر اگلے پانچ دن میں ایک روزہ رکھیں پھر اسی طرح پورا مہینہ جو شوال کا آپ کا وہ چھے روزوں کے اندر صرف ہو تو یہ افضل طریقہ ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ مشقت ہوگی اس میں زیادہ کیونکہ عادت چھوڑ جاتی ہے پھر روزہ رکھتا ہے تکلیف زیادہ ہوگی اور حدیث میں آتا ہے جتنی مشقت ہی بات میں زیادہ ہوتی اتنا عجر بڑھ جاتا ہے تو مصطبع افضل طریقہ فوقع کے ہاں یہ ہے کہ پورے شوال پر آپ یہ چھے روزوں کو تقسیم کر دیں کوئی پانچ دن میں ایک روزہ رکھیں لیکن یہ بھی جائز ہے کہ آپ جو ہے اگلے دن سے روزے شروع کر دیں بس ہے یہاں جو ہے جمعرات کی عید ہوئی تو جمعہ سے آپ شروع کر دیں جمعہ ہفتہ اتوار پیر منگل بود جمعہ 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 جو بھی تو یہ چھے دن مسلسل وہ اس نے مسلسل کی اجازت دی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ عادت بنیوئے روزہ رکھنے کی ابھی مسلسل چھے روزہ رکھنے آسان ہے بجائے اس کے کہ عادت اگر ٹوٹ گئی تو روزہ رکھنے مشقت ہوگی اجازت چھے روزہ مسلسل رکھ لیے جائے اس کی بھی اجازت ہے اب جو قضاء کے حوالے سے کیونکہ قضاء کا مطالبہ پہلے ہے اگر خدا نہ خواستہ جو ہے اللہ کیا بلاوہ آ گیا اور قضاء روزہ سر پہ رہ گئے تو اس کی پوچھ ہو جائے گی لیکن شوال کے چھے روزے تو وہ مستحب ہے اس کی تو پوچھ نہیں ہے لہٰذا جو ہے وہ پہلے قضاء کے روزے رکھ لے تو وہ بھی بیسٹ ہے بہت اچھا پہلے اپنے قضاء کے روزے پورے کر لیں کہ یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ آجل آگئی تو پھر روزوں کی جو ہے یا وسیعت کرنی پڑے گی کہ فیدیہ دے دیں یا یہ کہ نہ کیا تو آگے مشکل ہو جائے گی اسے اس کو پورا کرتا ہے اور شوال کے روزے بعد میں رکھے لیکن اگر وہ چاہتا ہے نہیں میں شوال کے روزے پہلے رکھ لوں چھے روزے پورے کر کے بعد میں اپنے قضاء کے روزے رکھ لوں گا تو اس کی بھی بالکل اجازت اور گنجائش موجود ہے تو دونوں طریقے سے وہ رکھ سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ بعض علماء نے ایک اور بات لکھی ہے انہوں نے یہ کہا کہ اگر قضاء کے روزے آپ کے باقی ہیں تو اگر عید کے بعد سے شوال کے روزے آپ چھے رکھنا چاہتے ہیں اس کے بجائے آپ نے یہ قضاء کے روزے چھے مثلا کسی خاتون کے روزے رمضان میں ساتھ چھوٹ گئے سات روزے اس کے چھوٹ گئے ایام کی وجہ سے اب وہ عید کے بعد سے اپنے سات روزے رکھ رہی ہے تو فرمایا کہ وہ شوال کے جو روزے اس کا عجر بھی اس کو مل جائے گا اس کا عجر بھی اس کو مل جائے گا لیکن اگر ہی رکھنا چاہتی تو اس کے بعد چھے روزے رکھ لیں تو اگر نہیں رکھنا چاہتی تو عجر سے خالی نہیں ہے اس کو عجر مل جائے گا یا کوئی مرد ہے وہ رکھ لیتا ہے قضاء کے روزے تو اس میں جو اس کو انشاءاللہ شوال کے اندر چھے روزے جو ہیں اس کا عجر بھی اس کو مل جائے گا لیکن الگ ہے رکھنا چاہتا ہے تو الگ بھی رکھ سکتا ہے تو بارہ ساری تفسیر میں نے بتا دی ہے جو جس طریقے سے بھی اس پر عمل کر سکے وہ عمل کرے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین